بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل ریل ارننگ سیل آن دراز کورس جی ہیں دوستو میں نام ہے بکار افضل اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح دراز کا کورس بنانا ہے سوری میں بتا چکا ہوں آپ نے کس طرح ایک آنڈ بنانا ہے اور اب نیسٹ ہم نے کرنا ہے کس طرح پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے اور ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے گا لاس تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنی ہے یہاں میں پوائنٹ کوئی بھی مس نہیں کرنا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گوھر سے دیکھیں اور آخر میں بتاؤں گا کوئی نہ کئی ایسی ٹپس جو کہ شروع میں نہیں ہوگی جہاں پر ہم جائیں گے اپنے دراز دراز کو ویسے بھی وہاں پر جیسے سیلون پر جا کے کھلک کیا تھا وہاں پر بھی جا کے سائن ان کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم دراز سیلر اگ سینڈر میں جا کے بھی اپنا اکاؤنٹ سائن ان کر سکتے ہیں یہ دو لنک ہیں جیسے چاہے آپ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ وہاں پر جا کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر جی میل سائن ان نہیں تھی اس لئے یہ اکاؤنٹ میرا اوپن ہو گیا تو یہ دیکھیں بھی بتا رہا کہ 75% کمپلیٹ ہے آپ کا اکاؤنٹ اور ابھی بھی وہ اپلوڈ پر ہی مانگ رہا کہ بھائی کوئی نہ کچی چیز تو اپلوڈ کرو یہاں پر بھی جا کے ہم ایڈ پرڈکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم کلک کر کے کر سکتے ہیں یہ آرڈر وغیرہ کے ہیں یہ پرموشن سٹور اور یہ پیمر جو ہمیں آنے ہیں اس کا حسابتہ ہوگا کھاتا اور یہ ہماری شوپ ہے تو چلیں ہم سب سے پہلے ٹیمز آیا کرنے کے بجائے جاتے ہیں ایک دراز کا میں لنک ساتھ اوپن کر دیتا ہوں دراز اونلائن شاپنگ بھی پیج تو ہم نے کرنا کیا ہے جو چیز اپلوڈ کرنی ہے اس کے ہم نے معلومات اکٹھی کرنی ہے معلومات اکٹھی کرنے کے لئے ہم دراز سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور گوگل پر بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سیون چن ون اربل آئل ٹھیک ہے میں جو پرڈ اپلوڈ کرنے لگا ہوں میں اس کی سرچنگ پہ جاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے جی ہاں ملکل میں سیون ہر بر ہیر آئیل جو ہے ہر بل اس کو اپلوڈ کرنے لگا ہوں اس کی پرائز وغیرہ دیکھوں گا کہ اس میں کتنی پرڈکٹ ہیں کس کس نے پرڈکٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس جہاں پر دو شو ہوئی ہیں تو میں یہ والا جو ٹیگ ہے اس کو یوز کرتا ہوں کہ اس ٹیگ میں کتنے پرڈکٹ نکلتی ہیں جی ہاں تو اس میں چاند پرڈکٹ ہی نکلی ہیں یعنی کہ تین نکلی ہیں اس میں چار سو ساٹھ اور چار سو پچیس اور پانچ سو تیس رفے پرائز ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان میں سے پرائز بھی لوگ کرنے کی کوششی کرنی ہے کہ تاکہ ہمیں آرڈر آئیں پرائز لوگ ہوگی تو تب ہی آرڈر آئیں گے ہمیں بہتر جب لوگ اس سے جیسے میں نے سرچ کیا جیسے ہی لوگ دوسرے لوگ کسٹمر ہیں وہ سرچ کریں گے وہ سرچ کریں گے وہ دیکھیں گے چار سو ساٹھ چار سو پچیس اس کو رہنے دیتے ہیں چار سو پچیس آگے جائیں گے پانچ سو تیس وہ پھر چار سو پچیس پر آئیں گے کہ ہم کیوں اس کے پیسے دیا دیں یہ ریڈ اپ ڈون اس لیے ہے یعنی ایک پوست میں نے اپلوڈ کیا ایک آپ اپلوڈ کرتے ہیں ایک آپ کا دوست اپلوڈ کرتا ہے اب تینوں ہم ایک جیسی پرائز نہیں رکھیں گے مختلف مختلف رکھیں گے جتنی آپ کو سمجھائے گی آپ نے رکھ دینی ہے جتنی مجھے سمجھائے گی میں نے رکھ دینی ہے جتنی آپ کے دوست کو سمجھائے گی اس نے رکھ دینی ہے تو یہ سارا مسئلہ ہے اس لیے اس کی پرائز لے لاتی ہے جو کہ کمپنی پرائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اب یہ سیون اربٹ جو اس کی فکس پرائز ہے وہ اور ہے جو ریٹیل پرائز اوپر اس کے منچن ہے وہ اور ہے لیکن یہ جو قیمت یہاں پر لگی ہے یہ بہت زیادہ لگی ہے کیوں لگی ہے کیونکہ اس میں اس نے پیکنگ مٹیریل بھی لگنا ہے اور اس کے بعد اس کو پیک کر کے دراز ہب تک پہنچا کے بھی آنا ہے پیکنگ اس کو بزار سے لے کے بھی آنا ہے پیکنگ کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکالنا ہے دراز کی کمیشن بھی نکالنا ہی ہے ساری ایپ جن دیکھنے کے بعد ہم نے ریٹ سیٹ کرنا ہے کمیشن کتنی کتنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کمیشن کتنی کتنی ہوتی ہے کس کٹیگری میں یہ ساری چیزیں آپ کو آگے جال کے لاسٹ میں پہنچ چلیں گی ان کی ہم ڈیٹیل وغیرہ اوپن کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسویشن لکھی ہے اور کیا ان کا ہر فاغتاب ہے کٹیگری کون سے یوز کی ہے یہاں پہ ہیلٹ ہیالٹں بیوٹی ہیر کیا ہیر کلرنگ ہے اس نے اس میں ہیر کلرنگ یوز کی ہے جوکے گلھ کٹیگری اس نے یوز کی ہے چاہی سو ساڈل ERIC ہے پر وہ کیمت ہے اور اس نے کون تھی اس نے ہیر ٹریٹمنٹ کی ہے یہ پھر بھی ٹھیک ہے ہیر health & بیوٹی ہیر کیا ہیر ٹریٹمنٹ اس نے چوز کی ہے اور پان سو تیسر پہ اس نے پرائیز رکھی ہے دو سو ایمل سائز ہے اس کا دو سو ایمل سائز کی اس نے پانچ سو تریر پر قیمت رکھیا اور اس نے سائز مینشن نہیں کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو اپلوٹ اپلوٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے پہل سے ڈسکوشن تیار کر کر رکھ لینی ہے ہائلٹ تیار کر کر رکھ لینی ہے اگر نہیں ہے تو سیمپل طریقہ آپ ان میں سے ہی ہائلٹ نکال لیں انہی کی چیزیں نکال لیں تو اب وہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جیسے کہ یہ ہربل ہے رائل ہے تو میں اسی کو کاپی کرتا ہوں اور جا کے میں اپنا پروڈیکٹ نام جو ہے ٹائٹل وہ دے دیتا ہوں ہربل ہیرائل اب وہ کہہ رہا کہ بھئی کٹیگری سجیسٹ دے رہا کہ ہم نے کٹیگری کون سے چوز کرنی ہے خود چاہیں تو خود بھی ہم ہسٹری میں جا کے وہاں پر کٹیگری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم سجیسٹنگ میں دیکھ لیں گے تو وہ بہتر ہے اب دیکھ رہا ہیلٹھ اینڈ بیوٹی ہیر کیر اور ہیر ٹریٹمنٹ یہ ہیر اسیسری ہے یہ ہیر ٹریٹمنٹ ہے یہ شیمپو ہے یہ ہوم پر ایگنز یہ بھی نہیں باڈی سپری یہ بھی چلے گی دوسرے نمبر میں جیسے ہی ہم کٹیگری سیلیکٹ کریں گے تو نیچے آپشنیں کھلیں گی سارے کی ساری یہ ڈیٹیل ہے جو ہم نے پھٹ کرنی ہے اس میں اس کو فنل کرنا ہے برینڈ مانگ رہا ہے تو برینڈ ابھی ہم اس کو دے رہے ہیں سیمن ہربر یعنی کہ یہ سیمن ہربر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیمن ہربر کمپنی ہے یہ ان کا پرڈکٹ ہے تو ہم اس کو برینڈ سیمن ہربر دے رہے ہیں دیس رہے ہیں جیسے یہ ماہی فیشن ہوں کو نام ہے ہماری شوپ کا اس کو بھی ہم اپنا برینڈ نام بنائیں گے کیسے بنائیں گے وہ میں جا کے لاس میں بتاؤں گا یا آخر میں بتا دوں گا یا کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا وہ بھی ایک الگ سے پارٹ بن جائے گا کہ ہم نے اپنی شوپ نام جیسے آپ رکھتے ہیں شوپ نام جانی ادریز موبائل سینڈر یا بسم اللہ موبائل سینڈر یا بسم اللہ ٹریڈر تو وہ آپ اپنے نام کو برینڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا بعد میں لیکن ابھی فیلال جہرے پرڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا اپروور پہ جائے تو ٹھیک ہے وہ بعد میں اس کا مسئلہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ابھی ہم نے برینڈ دیتے ہیں سیون ہربر یہ کمپنی ہے اس کا یہ آئل ہم نے اپلوڈ کرنا ہے تو چلیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو جیسے میں سیون لکھا نیچے اس نے سیون سے مزد جو سے نام بتا دیا اب ہم ایچ لکھتے ہیں تاکہ ہربر کو لفت دیکھیں تو سوری ایچ اس کے بعد ای آنا ہے ہربر میں تو نیچے اس نے سیون ہیون اور سیون ہربر دو نام بتا دیا لیکن یہ سیون ہربر ہماری کٹاگری ہے یعنی کہ کمپنی ہے ہم اس کو سیون ہربر دیتے ہیں اب اس میں کوئی بھی مارڈل نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہائلیٹ ہم نے کون سے دینی ہے یہ یہاں پر ہائلیٹ ایک بار اس کے بعد یہاں پر کہاں گیا یہ انگلیش ہائلیٹ انگلیش میں ہائلیٹ لکھیں دو بار اس کے بعد وہ مانگ رہا ہے ڈسکشن اور اس کے بعد یہ نیچے بھی انگلیش ڈسکشن مانگ رہا ہے دو دو بار مانگ رہا ہے لیکن گبراہ نہیں آپ نے کہ یہ پرسٹ اور تو جو ہے وہ شو نہیں ہوتی جیسے یہاں پر یہ شو ہو رہی ہے ہائلیٹ اور اس کے بعد یہ پر ہو رہی ہے شو ڈسکشن یہاں پر دو ہی شو ہوتی ہیں لیکن مانگ وہ چار رہا ہے پہلی اور دوسری جو ہے یہ شو نہیں ہوتی تھرڈ اور فولڈ یہ دونوں شو ہوتی ہیں اس لئے ہم نے ان کو لکھنا ہے اب لکھنا کیا ہے یہ اس کی بندگی لکھی ہوئی یہاں پر ہائلیٹ پر لے کے آؤ یہ پیسٹ ویسے نہیں ہوگا یہ کنٹرول بھی سے پیسٹ ہوگا اب اس کو ہم چاہیں تو یہ جو ڈارٹ ہے اس کے ختم کر دیں تو ہم اس کو ایک دو میں بھی دے سکتے ہیں دو تین ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ہم زوم کرنا چاہیں تو اس کو ہم زوم بھی کر سکتے ہیں اگر سینٹر میں کرنا چاہیں لیپٹ پر کرنا چاہیں بولڈ کرنا چاہیں کچھ بھی ہم اس کو سیٹنگ ویرہ سید کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں اس نے ہائلیٹ کوئی بھی نہیں دی اور نہ ہی اس نے ڈسکرپشن کوئی دی ہے تو ہم ڈسکرپشن بھی اسی کی اٹھا لیتے ہیں اسی بندے کے یہ چلیں اتنی اٹھا لیتا ہوں کافی اور یہاں پر ڈسکرپشن کو میں کر دیتا ہوں سپیس اب اس کو بھی ہائلیٹ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا ہائلیٹ کر دیں بولڈ کر دیتے ہیں یہ آگیا تھوڑا سا اس کو مزید بیوٹیفل بنانے کے لیے ہم دے دیتے ہیں اس کو سپیس اور یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو افسر لگ رہا ہے یہاں پر آپ خود بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں جیسے سیون سر بر کو اوپن کر کے میں بتاتا ہوں یہ آگیا یہاں پر اس کے اوپر جو لکھا ہے وہ لکھ دیں کیئر ویڈز نیچر ہربر ڈیمج رپیر سپیشلیسٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی لفظ ہم ڈیمج رپیر بھی لبہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہیئر آئیلیس تو یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں یعنی کچھ بھی ہم ہیئر آئیلیس یہاں میں اس کو ہربر ہیئر آئیل ہربر ہیئر آئیل لکھ دیا اس کو تو سید کو ہم کرتے ہیں زون تاکہ اس کے برابر ہو جائے تو اس کو بہت بولڈ بھی کیا تھا بولڈ کر دیں اب ان کو کپی کرتے ہیں یہ کپی یہ کیا تھی ہائیلیسٹ تو ایزر کدھر تھی ایزر یہ ہائیلیسٹ ایزر جہاں پر ہم نے پیسٹ کر دیا یہ ڈیسککشن تھی ہم نے ڈیسککشن کو لیا کٹرول سی کپی کیا اور دوسری جو انگلیس ڈیسککشن ہے اس میں ہم نے پیسٹ کر دیا اب وہ مانگ رہا ہے ورنٹی ٹائپ تو بھئی ہماری یہ ورنٹی ٹائپ کیون سی ہے کتنی ورنٹی ہے برینڈ کی ورنٹی ہے لوکل ورنٹی ہے انٹرنیشنل ورنٹی ہے کیا ورنٹی ہے وہ ہم نے دینی ہے تو یہاں پر میں نو ورنٹی پر کلک کر کے آگے چلتا ہوں وہ مانگ رہا ہے نام انگلیس میں نام مانگ رہا ہے انگلیس میں نام لکھیں اب اس نے لکھا سیون ان ون ہر برہ ایر آئیل اور اس نے بھی لکھا اس نے سیون ان ون الٹا لکھا یعنی کہ سیون ان ون نہیں لکھا تو یہ نام مجھے اچھا لگا اس کو کافی کرتے ہیں کوپی اور یہاں پر ہم اس کو ایسٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹائٹل ہم دو سو پچپن لفظ تک دے سکتے ہیں تو میں اس کو بھی کافی کر لیتا ہوں اس کا ٹائٹل بھی یہاں پیٹھ کر دیتے ہیں اور جہاں پر سیز لکھ جاتے ہیں سو این ایل ٹھیک ہے یعنی کہ میلی لیٹر اس کا سیز ہوگا یہاں پر بول میں نے لکھ دیا اگر اور بھی آگے نام لکھا جائیں تو اور بھی ٹائر کی صورت میں دے سکتے ہیں ورنٹی پروسی ورنٹی ہماری بلکل بھی نہیں ہے وہ پوچھ رہا کہ کنے دن کی کتنے مہینوں کی ورنٹی ہے کیا ورنٹی ہے کتنے سال کی سال سال پچی سال پانچ منت تو ورنٹی ہم نے نہیں دینی اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے ورنٹی کی یہ تینوں اپشن اسے ہی کتم ہوجیں اس کے بعد وہ پوچھ رہا کہ بھائی یہ ہے کیا چیز بیٹری ہے لکوڈ ہے نون آئی یہ کیا ہے بھائی یہ لکوڈ ہے اس کے بعد پوچھ رہا کہ بوکس میں کیا چیز ہم لکھ دیتے ہیں ون سیون ٹھیک ہے یہ ہم نے بوکس میں دینا ہے ساتھ اگر تو گفت ہے تو وہ گفت بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آگے جائیں گے لکھ دیں گے فری گفت ٹھیک ہے جو بھی دینا چاہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ بنا چاہے اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ بھائی اپلوڈ کریں میڈیا سینڈر میں جانا ہم نے اپلوڈ میں جا رہا ہے اپلوڈ میں جا کے یہ تین امیج تھے تو میں ان کو اوپن کر دیتا ہوں تینوں کو جب تک یہ اپلوڈ ہوتے ہیں تب تک ہم آگے چلتے ہیں بلکہ یہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اب یہ جو ہے مین امیج ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی چاہے جہاں بھی سیٹنگ کرنا چاہے ہم تو سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں ری سائز کرنا ہے تو ری سائز بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے لگانا ہے مین میں اس کے بعد وہ ویڈ پوچھنا تو یہ سو امیل کے ہے تو اس کو لکھیں گے زیرو پوائنٹ ون ہنڈر یہ یاد رکھئے یہ کیجی میں مانگ رہا ہے تو یہ کیجی میں بزن لکھنا ہے یہاں پر اگر ہم صرف سو لکھ دیں گے تو یہ سو کیجی ہو جائے گا کیونکہ یہ کیجی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو زیرو پوائنٹ شو کرنا ہے زیرو پوائنٹ ون ہنڈر یعنی کہ یہ ایک سو گرام ہے اس کے بعد سید پوچھا کے سید کا کتنا ہے تو سید ہمیشہ نارمل لکھنا ہے اگر چیز آپ کی بری ہے تو پھر بھی سید آپ نے نارمل لکھنا ہے یہ سینٹی میٹر میں سید مانگ رہا ہے تو آپ نے سید ہمیشہ نارمل لکھنا ہے یعنی سات سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر دس سینٹی میٹر تک لکھنا ہے وضن بھی کوشش کریں کم سے کم لکھیں تاکہ ڈریری بھی چارجز کم سے کم پرے کسٹمر کو جتنا زیارہ وضن ہوگا اتنی زیارہ کسٹمر کو چارجز پریں گی اس کے بعد یہ مور کی اپشن ہے مور پر جا کر اگر ویڈیو کسی چینل پر آپ نے اپلیوڈ کی ہوئی ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دے دیں گے یہاں پر تو وہ ویڈیو بھی کسٹمر دیتا ہوتا ہے جیسے میں یہاں پر آپ کو ایک کوئی پرڈیٹ یہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں یہ تری اٹھلڈ ہے اس کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں کہ ویڈیو ہماری کس طرح سے آئے گی چلیں اس کو پرسٹ جو ہے اس کو اپن کرتے ہیں اگر کسی پر ویڈیو نکل آئے تو بہترین ہے جی اس پر یہ ویڈیو ہے تو یہ دیکھیں یہ جو مین ایمیج تھا مین ایمیج کے اوپر اسے نشان بنا دی ہے پلے کا جیسے اس پر پلے کریں گے تو ویڈیو پلے ہو جائے گی کہ بھئی یا دیکھ یوٹیوب کا جنگل پر یہ ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو یہاں پر پلے ہو گئی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح چیزیں ہیں آپ اپنے یعنی اگر موبائل اپلوڈ کر رہے ہیں یا ٹی شٹ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا ریویو دے دیں اس کو اپن کر کے کسٹمر کو دکھائیں ویڈیو بنائیں یوٹیوب پر اپلوڈ کریں اور اس کو آپ اپنے پلے دیکٹ پر دے دیں یہاں پر اس کا یورل پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ مانگ رہا سیلر ایس کے یو یعنی کہ جو پلے اپلوڈ ہو رہی ہے اس اپلوڈ ہونے والی پرڈیکٹ جو ہے آپ کی وہ نمبر نام آپ دینا چاہیں جو دینا چاہیں آپ کو بھی اس سے پانچ چال جائے گا کہ آپ کی پلان پرڈیکٹ جو پلان نمبر ہے آپ نے وہ پلان چیز اپلوڈ کی ہے تو آپ اپنی مرضی سے جہاں پر نمبر دے ساتے ہیں تو میں ریٹین وائی شروع کرتا ہوں ماہی میری شوف کا نام ہے تو میں ماہی 001 کے نام سے شروع کر لیتا ہوں آگے جو نمبر دے ساتے ہیں ماہی 002 کر دوں گا ماہی 003 کر دوں گا ماہی 004 کر دوں گا تو آپ بھی ترتیب بنانے کے تو آپ کو اچھا رہے گا یاد اپنے رہے گا تو یہ ایک چیز صحیح ہے اس کے بعد وہ اجدہ ہے پلانٹی کتنی ہے آپ کے پاس اس کی تداد کتنی ہے تو میں اس کی 20 کر دیتا ہوں یاد رہے آپ تداد 20 بھی کر سکتے ہیں 50 400 جتنی چاہیں تداد کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی وقت دوبارہ تداد کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پرائز منشن کرنی ہے یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں یہاں پر پرائز آپ نے زیادہ لکھ رہی ہے جیسے میں یہاں پر پائی پوائنٹر لکھ دیتا ہوں پرٹکٹ کی جو اگر آپ نے پرائز 300 رکھ رہی ہے تو یہاں پر بھی کا آئل ہے یہی بتا رہا ہے چھے سو پچاس کا لیکن آپ کو ملے گا چھے سو پچھلی کا یہی بتا رہا ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن کا ہے لیکن ملے گا پائی پھرڈی کا پرسنڈ ایج کتنا سنتاریس پرسنڈ دسکوونڈ ہے تو آپ نے وہ کیمہ یہاں پر لکھنی ہے جو نیچی آرہی ہے پرسنڈ ایج پر میں اس کو پائی پیٹی ایج پر پائی پیٹی ہو گیا وہ ہی کر دیوں اب سپیشل پرائیس وہ لکھنی ہے جو آپ نے سیل کرنی ہے تو میں اس کی سپیشل پرائیس رکھ دیتا ہوں ٹو ٹیٹی اس کو میں کم کر دوں یہ بہت زیادہ ہے ٹو پیٹی کر دیتا ہوں دو سو اسیر بیدہ بھائی ہم نے سیل کرنا ہے اور یہ پرائیس وہ دو سو اسیر ہے جو سیل پہ ہوگی جیسے یہ تین سو پچیس ہے یہ وہ ہے اور نیچے دیکھ رہے ہیں مانس پینتی پر یعنی پانچ سو سے کم ہوئے ہیں کم کم کوئی بھی نہیں ہوتے اس طرح پرائیس برہا کے بعد پرائیس کم کی جاتی ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کس ڈیٹ سے دیکھا کس ڈیٹ تاکہ یہ وہا ریٹ رہے گا تو ہم اس کو آج سے شروع کریں گے بھائی آج سے ہی یہ ریٹ شروع ہو جائے اوکے مانگ رہا کہ آپ نے اس کو کب ختم کرنا ہے یہاں سے ایک مہینہ آگے ہوگا یہاں پر سال آگے ہوگا تو میں نے ایک سال یعنی ایک سال دو مہینے کی پرائیس کو سیٹ کر دیا اس کے بعد فری ایٹم کو اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ یہاں پر لکھ دیں اگر نہیں ہے تو کوئی بار نہیں ہے کوشش کریں آپ کہ کوئی بھی ایٹم اپلوڈ کریں اس کی پرائیس جیسے میں رکھی دو سو اسی آپ تیس روپے والی پچاس روپے والی کوئی چیز ایکسٹرا ساتھ دے جیسے یہ ہیر آئیل ہے اس کے ساتھ چاہیے ہوں گی کون یعنی کہ کنگی تو میں آپ کو کر کے ہی بتا دیتا ہوں یہ آگیا اب میں کیا کرتا ہوں اپلوڈ ایمی پر جاتا ہوں اور یہ میں اس کو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ڈیفٹکشن لکھی ہے اس میں بھی میں اب میں بھالا دے دیتا ہوں یہ ڈیفٹکشن ہے اس میں ہی میں اگبرا دیتا ہوں میں سٹارٹ میں ہی لکھ دیتا ہوں سیمن سربل آئل ویڈ سری سو کلارٹی کوم یہ آگیا what is the box بوکس میں کیا ہے اب جہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پلس تو اس کو پیس کر دیتا ہوں with free to with کو قتم کر دیتا ہے کیونکہ میں نے لفظ plus لکھا ہے free to plastic کوم کوم کو میں آگے کر دیتا ہوں یہاں پر نزدیگ جیسے کہ یہ آئے گا تو اس کو ساتھ ہی دیکھ لے گا اب یہ پری ہو گئی دو کوم کوم دو گئی یہ کتنے کی ہوں گی بیسر پہ کی اب ہم نے اس کی بیسر پہ قیمت جو ہے وہ برہا دیتی ہے پیس نہیں برہا نہیں تو بھئی اور برہا دو 310 کر دو جتنی یعنی آپ چاہیں پرائز اس کی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کی 300 سیٹ کر دیتا ہوں 290 سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہی کم کی جو قیمت تھی وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہے لیکن آپ کسٹمر کو لگے گا کہ ہم مجھے یہ پری ملا ہے پری نہیں ملا اس نے اس کی پیمٹ دی ہے اب میں اس کو کر دیتا ہوں پبلش یہ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نے بھائی آپ کی پہلی اللہ کے فضل پرمز یہ پرڈکٹ جو ہے وہ اپلڈ ہو گئی ہے تو 100% کمپلیٹ کی تا گھوٹ ورک کہ آپ نے ایک اچھا کام کی ہے 100% آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر پرڈکٹ پہ جا کے مینج پرڈکٹ وہ ہی پرڈکٹ جو ابھی اپلوڈ کی ہے اس کو ہم ریسٹی دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی پرڈکٹ ہوں گی ایسے ہی یہاں پر آتی جائیں گی لسٹ بنتی جائے گی اب یہ کیا ہے یہ پرڈکٹ ہے یہ لائیو نہیں ویزی ایبل کیا بتا رہا ہے سٹھیلر ابھی ہمارا اکاؤنٹ ویریپائن نہیں ہوا باقی وہ سارا کچھ اوکے بتا رہا ہے اس کے بعد کہ اسی جو ہے وہ پینڈنگ میں لیٹڈ ویریپائن نہ اپلوڈ تو شوک ابھی تک یہ چیزیں یہ اب پینڈنگ میں ہیں جیسے یہ ریسٹی ان کو جائے گا درات والوں کا وہ ریو بیو کریں گے ریو بیو کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے بھائی جی چیز صحیح ہے کوئی غلط تو نہیں چیز اپلوڈ کر دی کوئی غلط لفاظ تو نہیں یوز کی یہ ڈسکرکشن میں یا ٹائٹل میں یا کیا کہتے ہیں ہائلٹ میں تو وہ ہماری اپلوڈ کر دیں گے جیسے یہ اپلوڈ کریں گے یہاں پر ٹک یعنی گوڈ کا نشانہ جیسے یہ گوڈ کا نشان ٹک لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آل ون ہے لائیو ابھی زیرو ہے وقت ابھی لائیو کوئی بھی نہیں ہوئی اس کے بعد وہ بتا رہا ہے ان ایکٹیو ایک ہے کوالٹی اپروڈ پہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے یہ اپلوڈ ہوئی ہے ابھی یہ کوالٹی اپروڈ پہ جائے گی اس کے بعد اپلوڈ ہوگی تو آر کی ویڈیو بہت لونگ ہو چکی ہم نے اپلوڈ بھی کر دی پرڈک اس کے بعد نیفٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا ہے جو رہ گیا ہے جو ہم نے نیفٹ کرنا ہے آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا جو جو بھی ہوگا جیسے جیسے بھی ہوگا ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے بعد آپ کو سپورٹ بھی دی جائے گی الحمدللہ اور انشاءاللہ آپ کو آرڈر بھی آئیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے فضو کرم سے جب تک آپ کو آرڈر نہیں آئیں گے اور آپ کے پیمورد آپ کے بینک میں نہیں ٹرانک پر ہو جاتی اور آپ اس کو نکال کے نہیں لے آتے تب تک آپ کی میں بھی جان نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ آپ کی مدد آپ کی ہیلت آپ کی سپورٹ کرتا رہوں گا آپ کو ہر طرح کی جیسے بھی چاہے آپ مجھے ریپلائے کریں مجھے وارسائب کریں یا مجھے کمنٹ اگرہ میں پوچھیں پوسٹ کر کے پوچھیں تو میں آپ پر ہر سوالات کا جواب دینے کی ہر ممکن کوشش ہر وقت کروں گا کچھ میری بھی پرسنل لائب ہے اس میں بیزی ہوتا ہوں تو وہ الگ بات ہے لیکن جیسے بھی فری ٹیم ہوگا تو میں آپ کو جواب دوں گا اور میں آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے ایکٹیو رہتا ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب میں کس طرح سے دیتا ہوں جو بھی سوالات ہو جیسے بھی سوالات ہو آپ پوچھئے بلاجرس پوچھئے گا لیکن یہ ویڈیو جو میں آپ کو اپلوڈ کرنا ہوں یہ آپ پہلے ایک بار دو بار دیکھ لیجئے گا کہ کیا ویڈیو میں جان ہے یہ ویڈیو کیسی ہے ویڈیو کی کون سی چیز کہاں پہ کیا لکھی گئی ہے سب میں نہیں آئی ویڈیو پھر دیکھیں نہیں سمجھائی پھر دیکھیں نہیں سمجھائی مجھ سے پوچھیں ایک ایک پوائنٹ پر گور کی رہی ہے میں سب کوئی سمجھاؤں گا کیونکہ ارکیٹیپس یہ ہی ہے کہ اگر ایک بھی لفظ غلط ہو گیا تو آپ کے جی میل آپ کا موائل نمبر ضائع ہو جائے گا یعنی کہ برباد ہو جائے گا آپ کو نیا موائل نمبر نئی جی میل چاہیے ہوگی اس یہاں پر دراز ایدر اکاؤنٹ بنانے کے لئے تو وقار حضر کو دیجئے اجازت سیلون دراز پروفیشنل ریل ارننگ کورس کا یہ پارٹ یہاں پر اکسام پذیر ہوتا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ابنا بہت سا کیا رکھیں اللہ نکے مان اللہ حافظ دوستو